اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب نوایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اخواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت گرا صدوق روا رکھا اور مجھے نہ حق ستایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم اللہ سے دعا کرو چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو روایات میں آتا ہے حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم سے فرمایا تُو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ جنت الفردوس میں عالی مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تُو روز محشر زلیل اور اسوا ہوگا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں روز مقام devam تو ویڈیو پسند آئے روز مگذagnی اللہ تعالی prendبنے روز مقام başisa روز مقام فارکند آئے بدمن行 کی ویڈیو پسند آئے شکا